موسیقی رویوگ بھی رہے گا اس کے علاوہ دیر رات تین بچ کر ان چاس منٹ تک چترہ نقشت رہے گا آج دو پہر دو بچ کر اٹھائیس منٹ پر بدھ مکر راشی میں پرویش کریں گے آگے ہم اسی پر بستر چرچہ کریں گے ساتھی ہی آج اگر آپ کا بست ڈے ہے تو کیا کریں اور اگر آج آپ کی میریجینیورسلی ہے تو کیا خاص کریں چاہے آپ کا آج کا لکی کلر اور چاہے آپ کا آج کا لکی نمبر آج اگر بزنس شروع کرنا ہے تو کتنے بجے شروع کریں نام کے اکشر کے حساب سے کیا آج دشمن زیر ہوگا یا دو تھی قسمت کا دروازہ کھلے گا کس اکشر کا آج کیا ہے بھوش جاری رہے گی چرچہ ہمیشہ کی طرح واسطو شاستر اور سامودک شاستر کی آج کون سے دشاہ ہوگی شبح اور آج آپ کو کھانے میں کیا نہیں کھانا ہے اور یہ سب جاننے کے لیے روز کی طرح آج بھی ہمیں پڑھنا ہوگا ایک قدم آگے دوستو آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جوتشی دنک پکش نے آکاشی پنڈوں کے بیچ بہنے والی الیکٹرو مائگنٹک فیلڈ کے مومنٹ کو کلکولیٹ کر کے یہ جان لیا ہے کہ کس سمائے کون سا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی یعی جیدی یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ دیر رات تین بچ کر تین چاس منٹ سے کل صبح چھے بچ کر چوالیس منٹ تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار سے دھی یوگ یعنی کی سارے کام بنانے والے یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ پانچ فروری کی صبح چھے بچ کر بیالیس منٹ سے صبح سات بچ کر چون منٹ تک رہے گا اس کرم میں آئیے اب چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہورت یعنی کی فیوریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے یہ مہورت صبح سات بچ کر دس منٹ پر شروع ہوا تھا اور صبح سات بچ کر چون منٹ تک رہے گا اور ایک بار پھر صبح نو بچ کر اکیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر بائیس منٹ تک بھی رہے گا نیا بزنس شروع کرنے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت بارہ فروری کی صبح سات بچ کر تین منٹ سے صبح آٹھ بچ کر اٹیس منٹ تک رہے گا کانسٹرکشن شروع کرانے کے لیے آج اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے یہ مہورت صبح سات بچ کر دس منٹ پر شروع ہوا تھا اور صبح سات بچ کر چون منٹ تک رہے گا اور ایک بار پھر صبح نو بچ کر اکیس منٹ سے دو پہر دو بچ کر چار منٹ تک بھی رہے گا کسی industrial institution میں لیندین کرنے کے لیے آج اچھا مہور صبح 7 بچ 30 منٹ سے صبح 8 بچ 24 منٹ تک اور ایک بار پھر صبح 9 بچ 51 منٹ سے 2 پہ 2 بچ 34 منٹ تک رہے گا Sezerian operation کرانے کے لیے آج اچھا مہور صبح 9 بچ 21 منٹ سے 2 پہ 2 بچ 4 منٹ تک اور ایک بار پھر بھورت 4 بچ 4 منٹ سے اگلی صبح 7 بچ 9 منٹ تک بھی رہے گا جوب جوائن کرنے کے لئے آج اچھا محورت شروع ہو چکا ہے یہ محورت صبح سات بچ کر دس منٹ پر شروع ہوا تھا اور صبح سات بچ کر چون منٹ تک رہے گا اور ایک بار پھر صبح نو بچ کر اکیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر ستائیس منٹ تک بھی رہے گا میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کرانے کے لئے آج اچھا محورت نہیں ہے اب یہ محورت کل یعنی دو فروری کی صبح سات بچ کر نو منٹ سے صبح نو بچ کر سترہ منٹ تک اور ایک بار پھر صبح دس بچ کر بیلیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر اٹھارہ منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشوب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹرومائگنٹک ویلڈ کچھ پچھانوں کے لئے نیگٹیو ہو جاتی ہے اس اشوب کرانتی سامنے سے ایک نیگٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چاروں طرف نیگٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شو بھکاری کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج کوئی اشوب سمائے نہیں بن رہا ہے آج یہ اشوب سمائے دو فروری کی رات دس پچ کر بیلیس منٹ پر ہوگا ویسے تو اس سے سب ہی راشیاں پر بھاویت ہوں گی لیکن مِتھون، کرک، دھانو اور مکر راشیاں وشش رویت سے پر بھاویت ہوں گی دھان رہے اس سمائے کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شو بھکاری نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھان رکھنا بہت ضروری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی میں راہوکال ہوگا دو پہر ایک بچ کر پچپن منٹ سے دو پہر بات تین بچ کر سولہ منٹ تک ممبئی دو پہر دو بچ کر سولہ منٹ سے دو پہر بات تین بچ کر اکتالیس منٹ تک چنڈگا دو پہر ایک بچ کر چھپن منٹ سے دو پہر بات تین بچ کر سولہ منٹ تک لکھنو دو پہر ایک بچ کر اکتالیس منٹ سے دو پہر بات تین بچ کر تین منٹ تک بھوپال دو پہر ایک بچ کر چھپن منٹ سے دو پہر بعد تین بچ کر انیس منٹ تک کول کاتا دو پہر ایک بچ کر تیرہ منٹ سے دو پہر دو بچ کر چھتیس منٹ تک احمد آباد دو پہر دو بچ کر سولہ منٹ سے دو پہر بعد تین بچ کر انتالیس منٹ تک اور چین نئی میں رہوکال ہوگا آج دو پہر ایک بچ کر انچاس منٹ سے دو پہر بعد تین بچ کر سولہ منٹ تک یہ تھا کچھ شہروں کا رہوکال اور اب آج کی یاترہ کی شبدشا کیا ہے تو آج وہ شب دشاہ ہے دکشن اور آئیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ راشی پھلکہ سب سے پہلے بات روز کی طرح آج بھی میشہ راشی میشہ راشی والوں آج آپ کا دن نئی امنگ لے کر آیا ہے کافی سمجھ سے کسی بات سے پریشان لوگ آج آپ اس کا سمادھان ڈھونڈ لیں لوگوں کے ویچار اور آپ کے بارے میں بولی گئی باتوں کے قارن آپ من میں کچھ بلجن میں رہیں گے اس راشی کے سٹوڈنٹس آج اپنی پڑھائی کو لے کر اتصاہی ٹھونڈ اور زیادہ سمائے پڑھائی میں بیٹے گا یہ دیکھ کر آپ کے گھر والوں کو خوشی ہوگی آج جیون ساتھی کے ساتھ سمائے بتائیں گے بیواہت لوگ پریوار میں ایک دوسرے کو سمجھ کر آگے بڑھیں گے آج آپ کا سواست فٹ رہنے والا ہے اچھا رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے اورنج اور لکی نمبر ہے نائن بریش راشی والوں آج آپ کا دن بہترین رہے گا کاروبار میں اپنی محنت سے آگے بڑھیں گے آج کوئی اچھی خبر آپ کو ملے گی آج بچوں کے ساتھ سمائے بتائیں گے ان کے من کی باتوں کو سمجھیں گے کافی سمائے سے آپ کے رشتے کی بات چل رہی تھی تو وہ جلد ہی پکی ہوگی آج آپ کے تیہ کیے کام سمائے سے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھ ہی کچھ کام سب وقت سے پہلے پورے کرنے کی وجہ سے پرسندتہ ہوگی آج باہر کے کھانے کو جہاں تک ہو سکے آوائٹ کریں دوستوں کے ساتھ آج مووی دیکھنے کا پلان کر سکتے ہیں بزرگوں کو اپنے صحت میں بدلاب نظر آئیں گے آج آپ کو بہتر محسوس ہوگا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلو اور لکی نمبر ہے تین مطل راشی والوں آج آپ کا دن شاندار رہنے والا ہے آج وقتگت جیون کی ذمہ داریوں کا نروہن کریں گے اس راشی کے راہ نیتگیوں کو لوگوں کا سمرتھن ملے گا لوگ آپ کے کاریوں کی تعریف کریں گے پاریوارک رشتوں میں مضبوطی آئے گی آپ کے دامپت جیون میں سکھ سوہرد کی برتی ہوگی کاروبار میں آج سیل میں بہتری ہوگی جس سے اچھی خسین کم ہوگی آج آپ کا سواستے چست درست رہے گا مانسک روپ سے فٹ رہیں گے لمیٹ اپنے غلطیوں کو سمجھ کر رشتے کو ایک نیا موقع دیں گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے یلو اور لکی نمبر ہے پانچ کر کراشی والوں آج آپ کا دن خوشی سے بھرا رہے گا آپ کے کاموں کی گھٹی دھیمی رہے گی لیکن مطروں کے ساتھ آپ کے رشتے بہتر رہیں گے اس کے ساتھ ہی آپ پاریوار میں سب کو خوش رکھنے کی خوشش میں لگے رہیں گے آپ کو اچھا لگے گا آج آپ کے اندر تیاغ اور صحیحوں کی بھاونا رہے گی آج بیٹی کے پرکشہ کے اچھے رزلٹ سے پاریوارک ماحول خوشنوما بنے گا آج آپ کی اُلجھنیں کم ہوں گی آج آپ کو کسی رشتے دار کو دیئے دھن کی پراؤپی ہوگی ساتھی ہی ادھوری کارے جو جناوں کو پورا کریں گے آج بڑوں کا آشیرواد آپ کو ملے گا جیون کی نکاراتمتہ دور ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پنک اور لکی نمبر ہے سیون سنگھ راشی والوں آج آپ کا دن خوشحال رہنے والا ہے الیکٹرونکس کے کاروباریوں کے لاپ کے یوگ بن رہے ہیں وائی وائی جیون میں اپنا پن بڑھے گا آج شام کا ڈینر باہر کریں گے بچوں کے ساتھ آپسی لگاؤں بڑھے گا شکشکوں کے ٹرانسفر کی پریشانیاں ختم ہوں گی آپ جہاں چاہتے ہیں ٹرانسفر بہی ہوگا آرثک اس سطح میں مضبوطی آئے گی آج بیاپار میں سفلتہ کے انیک افسر ملیں گے اس راشی کے لب میٹ کی غلط فہمیاں ختم ہوں گی سوستے کے لحاظ سے آج کا دن بڑھیا رہے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے سلور اور لکی نمبر ہے دو کنیا راشی والوں آج آپ کا دن اچھا رہے گا آج آپ کی وانی میں کٹھوڑتا آ سکتی ہے دوسروں کے پر تیس نئے بھاو بنائے رکھیں پیٹ کی سمسیہ سے پریشان لوگوں کو آئیلی کھانے سے بچنا چاہیے آج سنتان پک سے سخد انبوتی ہوگی آج آپ کو آئے کے نبین سروت ملیں گے دامپت جیون کے لیے تھوڑا سمائے نکالیں گے جس سے رشتے میں اپنا پن بڑھے گا آج بڑوں کی سلاح ملے گی ساتھی آپ کا اچھا سمپر جھوڑے گا ہر قدم پر دوستوں کا سہیوگ ملے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گولڈن اور لکی نمبر ہے سیون تولہ راشی والوں آج آپ کا دن اچھا رہنے والا ہے آج آپ کو کسی مہترپونڈ چرچہ میں شامل ہونے کا موقع ملے گا جس میں آپ کی سہواگیتہ اچھی خاصی رہے گی کوئی پریے مطر آپ سے کسی وشیش وشیش کو لے کر بات چیت کر سکتا ہے آج کوئی کام آپ کو سوچ ویچار کر کرنا چاہیے آپ کی آئے کے مقابلے خرچوں میں ادھتہ رہے گی دامپت جیور میں سنتوز کی وردی ہوگی جاترہ کا پلان بنا رہے ہیں تو جاترہ سفل رہے گی اس راشی کے وردیاتی آج اپنے پڑھائی میں لا پرواہی نہ کریں واہن لینے کا ویچار کر رہے لوگوں کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے مہرون اور لکی نمبر ہے آٹھ بریشتک راشی والوں آج آپ کا دن ملاجولہ رہے گا آج دوست آپ کا منوبل پھائیں گے آج آپ کے سواست میں بہتری بنی رہے گی آج سوچی ہوئی کارے لو جناؤں کو پونڈ کرنے میں سفلتہ ملے گی زمین جائدات سے جوڑے کارے تیجی سے آگے بڑھیں گے آج پریوار کا کوئی سمپتی سممدی سمسیہ آج سلس سکتی ہے جس میں آپ کو ورشت صدرشوں کے مدد بھی ملے گی بھائی و بہنوں کا سہیوگ آپ کو بھرپور مہترہ میں ملے گا اور ماں کی کسی اچھا کی پوری ہونے سے آپ خوش رہیں گے دام پتر جیون میں آپ کو سکھ کی انبوتی ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے دو دھن و راشی والوں آج آپ کا دن سکھ شانتی سے بھرا رہے گا پتر پک سے سہیوگ ملے گا آپ سے رشتے میں مٹھاس بڑھے گی اس راشی کے لوگوں کا نرمان کارے جلد پورا ہو جائے گا رادنی سے جڑے لوگوں کا سمات میں پربھاؤں بڑھے گا لوگ آپ کے کارے سے خوش ہوں گے آج آپ کو پروموشن سے جڑی خبر مل سکتی ہے آفیس میں اپنا ریکارڈ اچھا بنائے رکھیں دام پتر جیون میں چل رہی انبن آسمات ہوگی جیون ساتھی کے ساتھ تالمیل بہتر بنے گا اس راشی کے پروپرٹی ڈیلرز کی اٹکی کوئی ڈیل فائنل ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے ریڈ اور لکی نمبر ہے سیون مکر راشی والوں آج آپ کا دن شاندار رہنے والا ہے آج جس کسی بھی چھیتر میں آپ محنت کریں گے اس میں انتی حاصل کریں گے آج آپ کی سبھی پریشانیوں کا انت ہوگا سفلتہ کی نئی کرنوں دکھائی دے گی آرثک چھیتر میں وکاس کے یوگ بن رہے ہیں کافی سمائے سے واہن لینے کا من بنا رہے ہیں تو آج واہن لینے میں سمائے آپ کا ساتھ دے گا پڑھائی میں دوستوں کی مدد ملے گی ان سے گھنشتہ بڑھے گی آج آپ کا سواس کے بہتر بنا رہے گا محلائیں آج اپنے کاجوں کو سمائے رہتے پورا کر لیں گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے مہجھنٹا اور لکی نمبر ہے ایک کم بھراشی والوں آج آپ کا دن اتتم رہے گا آج آپ کے سوچے ہوئے کارے ایک ایک کر کے پورے ہوتے جائیں گے جس سے آپ کا من پرسند رہے گا آج آپ کے کاروبار میں سخط بدلاو آئے گا آئے میں بڑھوتری ہوگی اس راشی کی پرتیوگی پریقشا کے چھاتروں کو سمجھداری سے تیاری کرنی چاہیے ماتا پتہ کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کا پورا پریاس کریں گے آج اچانک دھنلاب ہونے سے آپ کی آرثک استیتی مجبوط ہوگی اپنی پسند کا کوئی سامان آج آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پیچ اور لکی نمبر ہے چار مین راشی والوں آج آپ کا دن بڑھیا رہے گا آج پریوار میں وشیش لوگوں کا آواغمن ہو سکتا ہے آج آپ اس کی تیاری میں ویست رہیں گے قویتہ لکھنے کے شوقین لوگوں کو آگے بڑھنے کا پلیٹ فارم کسی دوست کی مدد سے ملے گا آج آپ کے بائی باہی جیون میں دھیروں خوشی آئیں گی سرکاری بھی بھاگ کے کرمچاریوں کے ویتن میں بڑھو تری ہو سکتی ہے جلد ہی کوئی اچھی خبر ملے گی آج آپ کا سواست فٹ رہے گا چھاتروں کے لیے آج کا دن اچھا ہے کسی پریشہ کا پرنام آپ کے پکش میں آئے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پرپل اور لکی نمبر ہے سکس اور اب بات ان کی جن کا جنم دل ہے جن کا جنم دن ہے وہ آج آدھیاتمک ویچار من میں لائیں آج اپنے من کو آدھیاتمک رکھیں اور جن کی آج میری جنیورسری ہے وہ آج بانسوری کا جوڑا گھر میں لگائیں تو سال بھر سکھ اور سو بھاگ بڑھتا ہی رہے گا اور آئیے اب چلتے ہیں انکوں کی رہ سمائی دنیا میں مولانک ایک والوں آج باہن خریدنے کا من بنا رہے ہیں تو گھر والوں کی رائے چرور لے لیں مولانک دو آج دوست کے کسی انوستان میں جائیں گے وہاں ان کو کام میں آپ کی مدد ملے گی مولانک تین سجاوٹ کے کاروباریوں کو آج کوئی نئی ڈیل ملے گی جس سے ادھکلاب ہوگا مولانک چار اپنے صبحاو کو پوری طرح سے بہترین رکھیں جس سے لوگ آپ سے خوش ہوں گے مولانک پانچ آج آپ کے دورہ سوچل میڈیا پر کی گئی کوئی پوسٹ لوگوں کو بہت پسند آئے گی مولانک چھے آج آفیس میں آپ کے مہنتی کاریوں کی وجہ سے آپ کا پرموشن ہونے کے یوگ ہیں مولانک ساتھ آج آپ کی پاریواری سمسیاں کے سمادھان کو نئی دشاں ملے گی مولانک آٹھ آج فون پر کوئی شب سمہچار ملے گا آج پریوار میں اتصال کا محول بنے گا مولانک نو آج اپنے گسے پر کنٹرول رکھیں اس سے آپ کو سہیوگیوں کے ہر سمبھاؤ مدد ملے گی اور اب چرچہ واسطو شاست کی واسطو شاست میں آج ہم بات کریں گے رات کو سوتے سمیں کچھ چیزوں سے دور رہنے کے بارے میں سوتے سمیں کچھ چیزوں کو اپنے پاس رکھنے سے وقتی کئی طرح کی آرتک اور مانسک پریشانیوں سے گھیرا رہتا ہے سوتے سمیں اپنے پاس کبھی بھی پرش یا بتوا نہیں رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے ہر سمیں پیسوں سے سمبندت چنتہ بنی رہتی ہے اور مانسک الجھن پیدا ہوتی ہے آپ سوتے سمیں پیسوں کو کسی علماری یا آنے کسی جگہ پر سیف رکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کے الیکٹرونک گیجٹ جیسے موبائل فون یا گھڑی بھی اپنے پاس رکھ کر نہیں سونا چاہیے اپنے پڑھائی لکھائی سے سمبندت کوئی چیز اخوار یا کتاب کو اپنے تکے کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے اس سے ویدیا کا اپنہ ہوتا ہے ایک بات اور اپنے سرہانے کے پاس یا بیٹ کے نیچے کبھی بھی جوتے چپل نہیں رکھنے چاہیے اس سے صحت پر نیگٹیو افکت پڑتا ہے تو واسطو شاتر میں ایتی چرچہ رات کو سوتے سمائیں کچھ چیزوں سے دور رہنے کے بارے میں امید ہے کہ آپ بھی اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جرور اٹھائیں گے اور اب آج کے دن کی سب سے ویشیش بات آج ماغھ ماس کے کرشن پاکشے کی ششتی تیتھی اور گروہ وار کا دن ہے ششتی تیتھی آج دو بہر دو بچ کر چار منٹ تک رہے گی آج دو بہر بارہ بچ کر ستائیس منٹ تک دھرتی یوگ رہے گا اس یوگ کے دوران رکھا گیا نیو کا پتھر آجیون سکھ سلدھائیں دیتا ہے ارثار جدی رہنے کے لئے کسی گھر کا شیلانیاز اس یوگ میں کیا جائے تو انسان اس گھر میں رہ کر سب سکھ سلدھائیں پھراب کرتا ہے اور آنند نویں جیون میں تیت کرتا ہے ساتھ ہی آج دیر رات تین بچ کر انچاس منٹ تک رب یوگ رہے گا بتا دوں کہ رب یوگ کے پربھاؤ سے آپ کے سارے کام بن سکتے ہیں سوری کے پربھاؤ والا یہ یوگ بہت ہی پربھاؤشالی ہے سوری کی اوڈیا سے بھرپور ہونے کے کاران اس یوگ میں کیے گئے کارے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے ابھی تو یہ شبھل ہی دیتا ہے رب یوگ سب ہی کو یوگوں کو انشتی یوگوں کو نشٹ کرنے کی آدھوٹ شکتی رکھتا ہے آتا ہے اس یوگ میں جو بھی کارے کیے جائیں وہ سفل ضرور ہوتے ہیں اس کے علاوہ آج دیر رات تین بچ کر انچاس منٹ تک چترہ نقشتر رہے گا آکاش بندل میں اسٹھر 27 نقشتروں میں سے چترہ چودہمہ نقشتر ہے اس کے سوامی منگل ہے جبکہ اس نقشتر کے پہلے دوچارن کنیا راشی میں اور آخری دوچارن تولہ راشی میں آتے ہیں آتا ہے چترہ نقشتر کی کنیا اور تولہ دو راشیاں ہیں اس نقشتر کا پتی چنھ چمکیلے رتو کو مانا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر چترہ نقشتر کے جاتکوں کی بات کریں تو اس نقشتر میں جن میں لوگ بہتی دھنی ہوتے ہیں انہیں جیون میں ہر طرح کی سکھ سدھا ملتی ہے ساتھی ہی بھگوان کی پتی ان کی آستھا بنی رہتی ہے اس کے علاوہ چترہ نقشتر میں جن میں لوگ بہتی ساسی دور کی نظر رکھنے والے وہ دھمان اور اور جوان لیکن ساتھی ہی شانتی پریم بھی ہوتے ہیں انہیں جیون میں اپنے بھاگی کی گتی بدلنے کے کئی سارے موقعیں ملتے ہیں جبکہ پیل پودھوں میں اس کا سمبند بیل کے پیل سے بتایا گیا ہے اتہا چترہ نقشتر کے دوران بیل کے پیل کی اپاسنا بڑی ہی شپھلدائی ہوگی اور خاص کر کہ ان لوگوں کے لیے جن کا جن میں چترہ نقشتر میں ہوا ہے تو یہ تھی آج پڑھنے والے دھتیوگ، رویوگ اور چترہ نقشتر کی چرچہ اور اب بات کرتے ہیں آج بدھ کے مکر راشی میں گوچر کی آج دوپہر دو بچ کا 28 منٹ پر بدھ مکر راشی میں گوچر کریں گے اور 20 فروری کی صبح 6 بچ کا 10 منٹ تک مکر راشی میں ہی گوچر کرتے رہیں گے اس کے بعد کم بھراش میں پریویش کر جائیں گے بھارتی جوتش کے انسار بدھ، مِتھن اور کنیا راشی کے سوامی ہیں ان کی دشا اتر ہے تو وہیں ان کا تک تو پرتفی ہے بدھ جوتش ویدیا، شلپ، کمپیوٹر، وانج اور چطرس تتہ دشم بھاؤ کے کارک ہیں یہ بدھ اور وانی کے دیوتا ہیں ان کا سیدھا پربھاؤ دماغی روپ سے محنت کرنے والے کاموں پر پڑھتا ہے جبکہ شریر میں مخی روپ سے گلے اور کندھوں پر ان کا پربھاؤ رہتا ہے بدھ کے مکر راشی میں اس پریویش سے ویبھن راشی والوں پر کیا پربھاؤ ہوگا بدھ ان کے کس ستھان پر گوچر کریں گے اور اس کے لئے کیا اپائے کرنے چاہیے اب ہم اس کی چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے بار ہمیشہ کی طرح میش راشی کی میش راشی والوں بدھ آپ کے دسویں ستھان پر گوچر کریں گے جن پچرکہ کے دسویں ستھان کا سنبند ہمارے کریئر راج تتھا پتا سے ہوتا ہے بدھ کے اس گوچر سے آپ کو کریئر میں سفلتا ملے گی ساتھی یہ آپ کے پتا کی بھی ترقی ہوگی نئی چیزوں کو سیکھنے کا من کرے گا شستر آدھ کے کام سے جڑے لوگوں کو وشیش فائدہ ہوگا لیکن بیس فروری تک کسی بھی چیز کا لالش کرنا آپ پر بھاری پڑ سکتا ہے ساتھی کسی کی مدد کا غلط فائدہ نہ اٹھائے لہٰذا بدھ کی شووشتے سنشت کرنے کے لیے بیس فروری تک باہر کا کھانا پینا آوائٹ کریں ورشہ راشی والوں بدھ آپ کے نوے استھان پر گوچر کریں گے جن پچرکہ کے نوے استھان کا سنبند ہمارے بھاگی سے ہوتا ہے بدھ کے اس گوچر سے آپ کو بھاگی کا پورا ساتھ ملے گا آرثک لاپ کے ساتھ آئیو میں بھی وردی ہوگی پریوار سے زہیوگ ملے گا دھارمک کاریوں میں روچی بڑھے گی ساتھ ہی آپ کی سہت اچھی رہے گی لہٰذا بدھ کے شووشتے سنشت کرنے کے لیے لوہے کی لال رنگ کی گولی اپنے پاس رکھیں مدھون راشی والوں بدھ آپ کے آٹھویں ستھان پر گوچر کریں گے جن پچرکہ کے آٹھویں ستھان کا سنبند ہماری آئیو سے ہے یہ ستھان آئیو سے سنبند رکھتا ہے بدھ کے اس گوچر سے شووشتے سنشت کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی ادھک محنت کرنی پر سکتی ہے دھن کو سنبھال کر رکھیں اور اپنی صحت کا پورا دھیان رکھیں آپ کو اس دوران مکان بھی بدلنا پڑ سکتا ہے آتہ بدھ کی اشوہ اسٹھت سے بچنے کے لیے مٹی کے برتن میں پیسی ہوئی شکر یا شہد بھر کر ویرانے میں دبا دیں ایک آن جگہ پر دبا دیں کر کر آشی والوں بدھ آپ کے ساتھویں ستھان پر گوچر کریں گے جن پچرکہ کے ساتھویں ستھان کا سنبند ہمارے جیون ساتھی سے ہے بدھ کے اس گوچر سے آپ کو دھن لاب ہوگا جو لوگ دستکاری کے کام سے جلے ہیں انہیں وشیش لاب ہوگا ساتھی اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ یا کیس چل رہا ہے تو بیس فروری تک اس کی دلیلیں آپ کے پکش میں ہوں گی آپ کی کلم آپ کا پورا ساتھ دے گی جیون ساتھی کی صحت کا دھیان رکھنے کی جورت ہے تو بدھ کے شپہ سنشت کرنے کے لیے اپنی بہن یا بوا کو ہرے رنگ کا کچھ گفت کریں سنگھ راشی والوں بدھ آپ کے چھٹے اسٹھان پر گوچر کریں گے جن پترکہ کے چھٹے اسٹھان کا سمبند ہمارے مطر شکر تتھا سواستے سے ہے بدھ کے اس گوچر سے آپ کا دل بڑا ہوگا آپ دوستوں کی مدد کریں گی کوئی بھی کام دھائرے سے کرنے پر سفلتہ ملے گی ساتھی ہی دھن لاب ملے گا سمودری یاتراؤں کے جریے بیاپار کرنے والوں کی یاترہ بھی شپھلدائی ہوگی شتر کی طرف دوستی کا ہاتھ بھائیں گے ساتھی بودھ کا یہ گوچر آپ کی بانی کو پرباوشالی بنائے گا لہٰذا بودھ کے شپھل سنشت کرنے کے لیے دودھ کی بوتل ویرانے میں تباتے کانڈیا راشی والوں بدھ آپ کے پانچویں ستھان پر گوچر کریں گا جن پترکہ کے پانچویں ستھان کا سمبند ہماری سنتان ہماری بدھی ہمارے ویویک ہمارے رومان سے ہمارے گروہ سے بودھ کے اس گوچر سے آپ کی باؤدک شمتہ بڑھے گی کسی بھی کارے میں آپ کی روچی بڑھے گی جیون میں اور پڑھائی میں گروہ سے پورا سہیوگ ملے گا بودھ سے بھی پورا سہیوگ ملے گا ساتھی ہی سنتان کا سکھ ملے گا وہیں جن کے پہلے سے بچے ہیں ان کے بچوں کی ترقی ہوگی اور جیون میں بھرپور رومانس ملے گا لہٰذا بودھ کے شپھا سنشت کرنے کے لیے گائے کی سیوا کریں سویم کا اور سنتان کا بھاگی اتن ہوگا تولہ راشی والوں بودھ آپ کے چوتھے ستان پر گوچر کریں گے جن پترکہ کے چوتھے ستان کا سمبند ہمارے بھاون بھومی واہن تتھا ماتا سے ہے بودھ کا یہ گوچر آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی شب ہوگا آپ کو بھومی بھون اور واہن کا سکھ ملے گا لیکن اس بیچ اپنی ماتا کے سواستے کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے بودھ کی اشبہ اسٹیتے میں انہیں آرکھتک پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا بودھ کے شبہ سنشت کرنے کے لیے بیس فروری تک کیسر کا تلک مستق پر لگائیں ورشک راشی والوں بودھ آپ کے تیسرے ستان پر گوچر کریں گے جن پترکہ کے تیسرے ستان کا سمبند ہمارے پراکرم بھائی بہن تتھا یش سے ہے بودھ کا یہ گوچر آپ کی آئیو میں بردی کرے گا دوسروں کے ساتھ آپ کے اچھے رشتے بنائے گا بیس فروری تک آپ اپنے ویچاروں کو ابھی وقت کرنے کی پوری کوشش کریں گے آپ اور آپ کے بھائی بہنوں کو محنت کے ارسال لاب ملے گا لہٰذا بودھ کے شبھل سنشت کرنے کے لیے رات کو پھٹکری کے نمکین پانی میں ہرے موں بھیگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر پشنوں کو کھلا دیں دھن وراشی والوں بودھ آپ کے دوسرے ستان پر گوچر کریں گا جن پترکہ کے دوسرے ستان کا سمبند ہمارے دھن تتھا سبحاؤ سے ہے بودھ کے اس گوچر سے آپ کے دھن کوش میں بردی ہوگی ساتھ ہی آپ کے پریوار والوں کے لیے بھی یہ فائدے بند ہوگا آپ کی بہت دھک شمتہ اچھی ہوگی اور ماتا کا سکھ ملے گا بیس فروری تک آپ اپنے ہر طرح سے خوش رہنے کی کوشش کریں گے شتروں پر ویجائے پانے میں کامیاب ہوں گے اتہ بودھ کے شفہ سنشت کرنے کے لیے مٹی کا کھالی گھڑا ڈھکن لکا کر ندی میں بہا دے یا پانی میں بہا دے مکر راشی والوں بودھ آپ کے پہلے ستان پر یعنی لگن ستان پر گوچر کریں گے جن پترکہ میں لگن یعنی پہلے ستان کا سمبند ہمارے شریعت تتھا مک سے ہے لگن ستان پر بودھ کے اس گوچر سے آپ کو دھن کی پرابتی ہوگی سماج میں بھرپور مان سمان ملے گا ساتھی لب میٹ کے ساتھ رشتے میں مضبوط ہی آئے گی سنتان پخش کو نیائلے سے لاب ملے گا حالانکہ بودھ کا یہ گوچر آپ کو تھوڑا سوارتی اور شرارتی پروتی کا بنا سکتا ہے لہٰذا بودھ کے شفہ سنشت کرنے کے لیے اور اشک پھلوں سے بچنے کے لیے بیس فروری تک ہرے رنگ کے کپڑے پہننا آوائٹ کریں کم بھراشی والوں بودھ آپ کے بارہویں ستھان پر گوچر کرے گا جن پترکہ کے بارہویں ستھان کا سمبند آپ کے ویہ تتھا شہیہ سکھ سے ہے بودھ کا یہ گوچر آپ کو شہیہ سکھ دلائے گا سماج میں آپ کا اور آپ کے پریوار کا مان سمان اور پرشتہ بڑھے گی لیکن بیس فروری تک آپ کو اپنے پیسے سمحال کر رکھنے کی ضرورت ہے کسی بھی کام میں جلدوازی کرنے سے بچیں لہٰذا بودھ کے شفہ سنشت کرنے کے لیے بھاگوان گڑیش کی اپاسنا کریں اور اوم گنگن پتائے نمہ منتر کا جاب کریں مین راشی والوں بودھ آپ کے گیارہویں ستھان پر گوچر کرے گا جن پترکہ کے گیارہویں ستھان کا سمبند ہماری آیت اتھا اچھاؤں کی پورتی سے ہوتا ہے بودھ کے اس گوچر سے آپ کے آمدنی میں بہتری ہوگی ساتھی یہ آپ کی سنتان کی ترقی کرائے گا بیس فروری تک آپ کو کچھ نیا ہونر سیکھنے کا موقع ملے گا لیکن سمائے صرف ایک بار آتا ہے اس دوران آپ کی کوئی وشیش اچھا پوری ہو سکتی ہے لہٰذا بودھ کے شفہ سنشت کرنے کے لیے تامے کا پیسہ گلے میں دھارن کریں تو یہ ساری چرچہ تھی آج دھتیوگ، رویوگ، چترنکشتر اور بودھ کے مکر راشی میں پرویش کی بودھ کے اس گوچر کا ویبین راشی والوں پر کیا پربھاؤ پڑے گا تتھا اس کے اشب پربھاؤ سے بچنے کے لیے اور شفہ سنشت کرنے کے لیے چاہ اپائے کرنے چاہیے ہم نے اس کی بھی چرچہ کی ہے امید ہے کہ آپ اس چرچہ کا فائدہ جرور اٹھائیں گے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہتا ہے آپ کے نام کا پہلا اکشر آپ کے آج کے بھوش کے بارے میں اور اے بی سی ڈی ہی کیوں نام کا پہلا اکشر ہی کیوں چونکہ آج کے زمانے میں دوست اور دشمن سب کی گتویدیوں پر آپ کی نظر ہونا جروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے دوست کو آج کوئی اچھی اپرچونٹی ملنے والی ہے یا کہیں آپ کا دشمن بازی نہ مار لے کس کا دن آج کیسا ہے نام کے پہلے اکشر سے سب پتہ چل جائے گا تو جن کے نام کا پہلا اکشر ہے اے جو لوگ مارکٹنگ کی جوب کر رہے ہیں ان کو اچانک کوئی اچھا کلائنٹ ملے گا بی کسی معاملے میں اپنی رائے رکھنے کا پورا موقع ملے گا سب ہی لوگ آپ کی باتوں سے سہمت ہوگی سی جیون ساتھی کے ساتھ زیادہ سفے بٹائیں گے جس سے آپ لوگوں کے بیش مٹھاس بڑھیں گی ڈی کسی بات کو لے کر زیادہ زید کرنے سے بچیں سامنے والے کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں ای کچھ نئے ویچاروں پر کام کریں گے جس سے آپ کو دھن لاب ہونے کے موقع ملیں گے ایف دوستی کے رشتے مضبوط ہوں گے آپ کا کوئی نیا دوست بھی بنے گا جی کاروباریوں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا آج امید سے اتھک دھن لاب ہوگا ایچ آپ کے رکھے ہوئے کام پورے ہوں گے ساتھی یہ آپ کے آردھے کی رشتیتی بہتر بنے گی آئی آج کا دن آپ کے لیے بہتر رہے گا جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی جی انتی پانے کے سنہرے موقع ملیں گے جس سے آپ کا کریئر بہترین ہوگا ک پوریوار والوں کے ساتھ جیدہ سے جیدہ سمیں بتائیں گے جس سے آپ کے رشتوں میں مدھورتہ بڑھیں گی جس کام کی آپ کو جانکرین نہیں ہے وہ کام آپ کو کرنے سے بچنا چاہیے اپنے من کو شانت بنائے رکھیں کوئی بھی ایسی بات اپنے من میں نہ آنے دیں جس سے الجھن ہوں کسی کے ساتھ آپ کی انبن چل رہی ہے تو وہ آج ختم ہو جائے گی او آفیس میں دوستوں کا سہیوگ پرابت ہوگا جس سے آپ کا کوئی کام پورا ہوگا پی آج آپ سبھی طرح کی پلسطیتیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے چیو سنطان کے ساتھ آج کچھ اچھا ہوگا جس سے آپ کو خوشی ملے گی آر آپ کی بنائی گئی یوجنائے پوری ہوں گی جس سے آپ بہت خوش ہوں گے ایس آج آپ اوڈیا سے بھرپور رہیں گے جس سے آج کا دن آپ کے لیے شاندار رہے گا تی آج بھوتک سخصادھنوں میں بہتری ہوگی پرانے دوستوں سے آپ کی ملاقات ہوگی یو پریوار کے سردستوں کی جرورتوں کو پورا کریں گے جس سے سبھی لوگ آپ سے خوش رہیں گے وی آج سوچے ہوئے کام آسانی سے پورے ہوں گے ساتھی آپ کو کوئی خوشخبری بھی سننے کو ملے گی و آج کا دن کانفیڈنس سے بھرا رہے گا یہی کانفیڈنس آپ کو کاریوں میں سفلتا دلائے گا ایکس آپ کے من میں کسی بات کو لے کر کوئی اوژن ہے تو اس سے چھوٹکارہ ملے گا وائی آپ کے لیے آج کا دن بہت اچھا رہے گا آپ کے ہر کام میں سفلتا آپ کو پراپت ہوگی زیڈ آج کسی کو ادھار پیسے دینے سے بچیں اچانک آپ کو پیسو کیا اوشکتہ پڑ سکتی ہے اور اب بات آج کے تیس کی آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں تیروچلا پلی یہاں کے شیرنگم میں استحت ہے پویتر رنگنات سوامی مندر یہ مندر بھاگوان وشو کے روپ میں رنگنات سوامی کو سمجھتے تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ بھاگوان رام نے یہاں لنکا سے لوٹنے کے بعد پوزہ کی تھی کہا جاتا ہے کہ پراشین کال میں گوٹم ریشی کے آگرہ پر سویم برمہ جی نے اس مندر کا نرمان کیا تھا لوگ دور دور سے اس مندر میں درشن کرنے کے لئے آتے ہیں تو آپ بھی گھر بیٹھے کیجئے پویتر رنگنات مندر کے درشن اور اب بات سامودک شاستر کی سامودک شاستر میں آج ہم بات کریں گے کہ کس مادیم سے منوشی کے صبحاؤ کا پتہ اس کے انگوں کی بناوٹ اور ان میں پڑھنے والے انیک نشانوں سے لگایا جا سکتا ہے آج ہم بات کریں گے ہاتھوں کے ناکونوں کے بارے میں آپ نے کبھی نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ناکون کے نچلے حصے میں اردھ چندر کے سمان سفید نشان ہوتا ہے سامودک شاستر کے انسان ناکونوں پر پڑے ان اردھ چندر نشانوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کے صبحاؤ کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس وقت کی ترجنی انگلی کے ناکون کے مول میں آردھ چندر ہوتا ہے ان کا سبحاؤ کیسا ہوتا ہے ایسے لوگ سوابھیمانی ہوتے ہیں اور اپنی کڑی محنت سے آگے بڑھتے ہیں یہ لوگ اپنی فیلڈ میں من لگا کر کام کرتے ہیں اور سفلتہ پرابت کرتے ہیں ان کو بیاپار کے چھتر میں لاب ہوتا ہے اور انہیں ناکونی آسانی سے مل جاتی ہیں سامودک شاستر میں اردھ چرچہ ہاتھ کے ناکونوں کے بارے میں اور اب بات آوائیڈ او دی دے کی اور اب بات آوائیڈ او دی دے کی یعنی آج آپ کو کیا نہیں کھانا ہے آج ایک فروری کو ماغھ کرشنپکش کی ششتی تیتی ہے ششتی تیتی میں نیم یا نیم سبنی چیزوں کا استعمال کرنا نشد ہے ششتی تیتی آج دو پہر دو بچ کر چار منٹ تک رہے گی اس کے بات سبتمی تیتی لگ جائے گی جو کہ کل شام چار بچ کر تین منٹ تک رہے گی سبتمی تیتی میں خجور کا سیون کرنے کی منع ہی ہے اس دن کسی بھی تاڑ کے پھل کا سیون کرنا سواست کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس طرح تیتی کا سمائے جان کر آپ اپنے کھانے کا شیڈیور بنا سکتے ہیں باقی آپ کچھ بھی کھائیے پیجیے موج کیجئے اور چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ کل آپ کا منوبل بڑھانے والی دشاہ ہوگی دکشر پسچم اور اس کے پہلے کہ آج ہم بات کریں ٹپ آف دی دے کی آپ کو یار دلا دوں کہ آج بودھ نے مکر راش میں گوچر کیا ہے اور بودھ دیوی دیوتاو میں دیوی درگا کی اپاسنا کرنے سے بودھ کے شپھل سلشت ہوتے ہیں سدیو دیوی درگا کی اپاسنا کرنی چاہیے اور ماتا درگا کی اپاسنا کے لیے درگا شتنامی ستوتر ایک اچھا ستوتر ہے اس ستوتر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھاوما واسیا نشام اگرے چندرے شتوکانگتے یعنی بھاوما تی اما واسیا کے راتر کے اگلے حصے میں اگر چندرما شتوکان اکشتر میں ہو تو گوروچن کمکوم الگتکاری کپور سندور مدھت ریاں ویلکھ ینترم بھی دھنا ویدھگیو بھویت صدا دھارے تے پورا ری یعنی کہ گوروچن کمکوم الگتک کر پور سندور اور مدھت رے سے شاہی بنا کر جو دارم کی کلم سے یعنی انار کی کلم سے بھوڑ پتر پر اس ینتر کو لکھتا ہے درگا کے 108 ناموں کو لکھتا ہے وہ بھویت صدا دھارے تے پورا ری صدا دھارے تے پورا ری شیو کے تلے ہو جاتا ہے بہت سندر اوچر اور یہ مکر راش میں جو بھوڑ کا گوچر ہے یہ بڑا اچھا گوچر ہے 20 فروری تک آپ ماتر درگا کی نیمت اپاس نہ کریں اور ابھی ابھی دیکھیں آپ کی شاکم بھری نوراتی بھی گئی گوپتہ نوراتی بھی گجری اور یہ اتم سمیں ہے ماتر درگا کی اپاسنہ کرنے کے لئے تو آپ ماتر درگا کی اپاسنہ کسی بھی منت سے کریں آپ صدقون جگہ سے کریں آپ قوش سے کریں ارگلا سے کریں کھیلک سے کریں آپ نوان منت سے کریں کسی بھی منت سے کریں لیکن ماتر کو اسمران اوشش کریں یہ کہنے کے ساتھی اور اب چرچہ آج کی ٹپ آف دی دے کی آج مندر میں آولہ دھن کریں سارے دن آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوتی رہیں گی اور اپنا راشی پھل جاننے کے لئے لوگ آن کریں www.india.tv.in اور مجھے وکشید سمپر کرنے کے لئے فون کریں 997100226 بھاوش شوانی میں فیلحال اتنا ہی نمسکار